اسلام علیکم آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ مصباحی صاحب کی چھترول کیا یاسر آپ کو پتا ہے کہ انجنئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا وہ وقتن فوقتن حسب زائقہ چھترول کرتے رہتے ہیں مختلف اور انہوں نے کسی بھی مطلب نا فرقے کو چھوڑا نہیں ہے کہ کسی کو وہ بخش دیں بلال کسی بھی فرقے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ فرقہ بازی اسلام میں بلکل ہونا ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا تو مصباحی صاحب کے چھترول ہو رہی ہے پہلے وہ کوئی واقعہ سنا رہے ہیں اس پہ پھر انجنئر محمد علی مرزا صاحب اپنے کمنٹ دے رہے ہیں صحیح ہے وہ حضرت ابا یزید رحمت اللہ تعالی نے آپ قبرستان تشریف لے گئے تو اب واپس آرہے تھے تو راستے میں ایک لڑکا کھڑا نا ایک ساز بجا رہا تھا جس کا نام ہے بربت رہے ہیں رہے ہیں یہ مثی ہے یہ مساجت ہوتا ہے حضرت نے اس کو دیکھتے ہیں اب میں بہتاد ، لگے وہ سازی حضرت کے سر پہ رہے ہیں آپ کا سر بھی بھٹ گیا دندے تو کھانے پڑتے ہیں حضرت یہ کہتے ہیں تو بدل کر رکھ دیتے سارا کچھ ہے ہای 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 ہرکتے پہنچے نظر راپ یہاں تو حضور بللے شاہ کہتے ہیں وہ دائش کھل ہو رہے دیندہ ہے جو میں کہنا یار کریندہ ہے وہ تو با یزید تھے حضرتی چھوٹی اس دیتی وہ اس نے آپی کے سر پر دے مارا وہ سر پھٹ گیا اب گھر تشریف لے آئے اپنے آکے غلام کو کا حلوہ بنا زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو جا اگر آپ کو حلوہ بنایا بنا کے لائے پیسے دیئے فرمائے وہ فران فران لڑکا ہے اس کو حلوہ بھی دیا اور یہ پیسے بھی دیا اس نے اس کی حضور حلوہ کیوں دینا ہے آپ نے فرمائے حلوہ اس کی دینا کہ اس کا سارس ٹوٹ گیا ہے آہاں بہت چنگا آنا میں تو بچارہ دکھی ہے چلو حلوہ کھائے گا تو خوش ہو جائے گا یار بچوں والی بات کرو اور پیسے اس لئے دینا کہ پھر سا ڈیلیں نماز سارس خرید لیں آئے 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 ہاں ہاں ہے پھر وہ کہاں گیا ہوگا انیس سو پیسے کی جنگ میں اب ٹھر کہیں بھی نہیں گیا یہ كبہ بگیا ہے یہ ایک بکری آہااااں ہاں ہاں آپ نے ایک جانگ پاک ہے ایک بکری ہاں جانگ پاک ہے اس لئے ہم ناکام ہیں ہمارے پاس جبے البہ بہت بڑے لیکن افصوصا ہمارے پاس سب بزرگوں والے انداز نہیں یہاں رموڑ والی تا نہیں ہے ہمارے جبے کبے بہت بڑے ہیں ہمارے پاس بزرگوں کے لئے انداز نہیں ہے اچھا محبوب تکک کانے کے لئے دنڈے تو کانے بڑتے ہیں ایسا کب کھا تھا اس لئے خوب منت کرو اور سب سے پہلے جس کو مار رہے ہیں اس کا نام ہے نہ جائے یہ جتنی دیر نہیں مرو کچھ بھی نہیں ہوگا سب سے پہلا سٹیپ ہی ہے اس کو مرو یہ بہت نقصان کرتا ہے اچھا نہیں کرتا کہ شاید وہ یہ کہہے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہی ہے سب سے پہلا سٹیپ ہی ہے یہ دس لاکھ روپے دے کے بھی یہ کلیپ بنوانا پڑتا نا کہ بابے کا ایک وقت نہ جہاں ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہی جہاں ہوتا ہے تو یقین کریں یہ سستہ تھا وہ فری بنا دیا بنا دیا کتنا پیدا ہو گیا ورنہ تو مارا یہ شیر کہاں سے آتا کہ بابوں کا جہاں ہو رہا ہے اور کتابوں کا جہاں ہو رہا ہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بابوں کا خدا ہو رہا ہے کتابوں کا خدا ہو رہا ہے تو یہ جہاں والا ساہہہہم مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ بابے کے لفظ کو نیٹوریس لیتے تھے کہ یہ چھٹا ہے ممارے مزرگوں کو بابا کہتا ہے اب وہ خود بول کر کہتا ہے آپ بابوں کے بارے میں نہ پوچھو ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو ہمارے بابوں کے بارے میں بات نہ کرو ہمارے بابوں کی کیا کہشانے ہیں وہ بابا لفظ اللہ کا شکر ہے ایسیر بڑے مزے کی آ رہی تو نا ہنس کے برا حال ہو گیا ہے اور اس میں فن بھی تھا اور اس میں ایک بہت بڑا لیسن بھی تھا یاثر کہ جو ہے نا ہم بابوں کے پیچھے لگ کے تو ہم اصل روح بھول گئے ہیں اسلام کی اصل روح کیا ہے ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں لیکن ہم جو ہے نا اسلام سے کافی دور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ تو بالکل نہیں کہتے کہ میری جو امت ہے یا میرے جو لوگ ہیں وہ فرقوں میں بٹے لیکن یہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا ہے اور سب سے بری بات یہ ہے بلال کے فرقوں میں بٹنے کے بعد اس پہ فخر کرتے ہیں بجائے اس کے اگر آپ کی کوئی تصحیح کرے نا کہ یار قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ فرقوں میں بٹیں بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے تو اس کے آگے نا یہ فخریت اور پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو وہابی ہوں میں بریلوی ہوں میں شیعہ ہوں تو یار یہ ایک امبیریسنگ بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے یا ایک چیز یہ کہی جاتی ہے یاسر کہ جو فرقہ جنرل میں جانا ہے نا میں اسی سے بلانگ کرتا ہوں ہاں اچھا انہوں نے یہ خود ہی ازیون کیا ہوا ہے اور سب کو نا یہ اکنومس کرتے پھر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ باعمل مسلمان بنیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اسی کی اشاعت کرنے کی کوشش کریں یہ اپنے فرقے کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور یقین کریں بہت سارے لوگ اکثریت ایسی ہے کہ جو قرآن کو اس نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا یہ فرقہ ثابت کرنا ہے حدیث کو اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ کہیں سے ہمارے فرقہ کو کوئی تقفیت ملنے والی کوئی بات مل جائے اس میں سے ایسے یاسر انجینئر صاحب نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے کوئی بھی جو فرقہ ہے نا یاسر اس کو مطلب نا کوئی ہلکی سی رہائیت بھی نہیں دی اور پنجابی میں کہتے ہیں نا انہوں نے پتر رول چھڑے گی اچھا ہوتا ہے نا کہ کسی کو یار تھوڑ سی ریلیکسیشن مل جائے کہ چلو یار یہ جو ہے نا یہ والے جو لوگ ہیں یہ کچھ قریب ہیں اسلام کے نہیں ان کا پہ معنی بہت ٹائٹ ہے جہاں پہ آپ نے غلطی کی جہاں پہ آپ نے قرآن و سنت کے خلاف جیسے کچھ کرنا ہے بھئی انجینئر کا جو پانہ ہے نا اس کے اوپر اس نے پانہ کس دینا ہے یاسر مولویوں نے تو دین اتنا نہیں پھیلایا جتنا ہے کہ انجینئر نے پھیلا دیا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور بلکل صحیح والا بلکل ایسا ہی ہے ہمارے بہت سارے علماء کرام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کی مراس ہے دین جو ہے ٹھیک ہے علماء کی بڑی کنٹریبیوشن ہے لیکن اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ کوئی عام بندہ وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا اسلام کی اشاعت نہیں کر سکتا یہ بلکل غلط کنسپٹ ہے کوئی بھی بندہ ٹھیک ہے وہ اگر اسلام پرو اسلام کی پکچر پیش کرتا ہے تو اس کی بات مان لینے میں کیا عرض ہے اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے اس کی تو بات نہیں سننی جس کے پاس ڈگری ہے ٹھیک ہے اسی کی بات سننی ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ پہنچا دو اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچی ہے تو تو میرے بھائی یہ کوئی کرائیٹیریا نہ آپ سیٹ کریں کہ ایک بندہ جو آٹھ سال جس نے تعلیم حاصل کی ہے یہ جو کورسز وغیرہ اپنے کرواتے ہیں تو وہی صحیح دین پیش کر سکتا ہے کیا اس کا اگر ایمان ڈول جاتا ہے ایمان ڈولنا ضروری نہیں ہے کہ پیسے کے لیے ڈولیں وہ اپنے فرقے کے لیے بھی ڈول سکتا ہے اگر اس کا ایمان ہی فرقے کے لیے ڈول گیا ہے تو آپ اس کی بات کو کیسے مانیں گے اور ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے نہ کہ بریلوی وہابی شیعہ سنی بننے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے اور مصباحی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہم کسی کی تزہیق بھی نہیں کر رہے نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تزہیق کرنا مقصد نہیں ہے بلتیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اس باہی صاحب بھی ہمارے لئے قابل محترم ہے اور ان کے کافی لاکھوں میں فالورز ہیں اور بلکل بھی ہم دل آزاری نہیں کرنا چاہتے اور وہ ساری باتیں غلط نہیں کرتے بلال بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں اس کو بلکل مان لیں اور جو غلط باتیں کرتے ہیں اس کو بلکل بھی نہ مان لیں بلکل صاف بات ہے صحیح بات ہے اور بلال آخر میں پیغام یہی ہے کہ جو اسلام ہے یہ پورا کا پورا ایک دین ہے اور دین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنی بھی ایکٹیوٹی ہے وہ آپ کو نہ بلکل ڈیفائن کر دی گئی ہے وہ آپ نے اسلام کے اوپر این مطابق وہ زندگی گزارنی ہے اسی کا نام دین ہے اور ہماری جو آگے جا کے بخشش ہونی ہے وہ بھی اسی کی بیس پہ ہونی ہے اور دنیا داری کے معاملات جتنے بھی ہیں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ شارٹ کٹ پہ لگا ہوتا ہے وہ پورے دین کو پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا جیسے ہی پورا دین پریکٹس ہوگا انشاءاللہ تلہ بلکل امن امان آ جائے گا ٹھیک ہے ہر ایک کے حقوق بھی پورے ہوں گے اور یہ جو نائنصافی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی معاشرے سے ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ